دوستو اگر تھائرائیڈ ہے آپ کو چاہے ہیپو تھائرائیڈزم ہے چاہے ہیپر تھائرائیڈزم ہے اس کے اندر تیل کون سا کھائیں یہ آپ کے لیے بہت جروری ہے کہ ہم بھارتیہ لوگ ہر روج تیل کا استعمال کرتے ہیں اپنی روج مرا کی سبجی بنانے کے لیے ڈائٹ کے لیے تو تیل اگر آپ گلت کھا رہے ہیں تو آپ کو تھائرائیڈ کے اندر نقصان بھی ہو سکتا ہے تو پوری ویڈیو دیکھیں گا میں آپ کو پوری ڈیٹیل میں بتاؤں گا کون سے تیل کھانے کا آپ کو فائدہ ملے گا کون سے تیل کھانے سے آپ کو نقصان مل سکتا ہے دوستو بھارت میں ہمارے جاتر کھانا دوستو تیل میں ہی پکتا ہے پر کہیں سے ہم نے سن لیا کہ ہمیں جیرو آئل کوکنگ کی طرف بڑھنا ہے یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے تو ہم تیل میں چیزوں کو پکا کر کھانا ہی چھوڑ دیں تو یہ ویڈیو دیکھنا آپ کے لیے بہت جا جروری ہے یہ جیرو آئل کوکنگ آپ کو نقصان بھی بہت دینجرس لیول تک کر سکتی ہے جتنے لیول تک یہ فائدہ کرتی ہے اتنے ہی نقصان آپ کو ہو سکتے ہیں اور بات کریں گے کون سے تیل کو یور کر کے آپ اپنے آپ کو ہیلتھی رکھ سکتے ہیں اور جیرو آئل کوکنگ کن لوگوں کو استعمال کرنی چاہیے تیل کا کب اور کیسے استعمال کرنا چاہیے دوستو سب سے بڑی بات جو آپ کو آن لائن یہی جانکاری مل لی ہے کہ سبجیوں میں سے بھی آپ کو تیل مل جاتا ہے knee fat مل جاتا ہے اگر بات کریں ہماری daily جتنی ہمیں calories چاہیے ہوتی ہیں لگ بھاک 2000 calories normal person کو چاہیے ہوتی ہیں اس کے اندر سے 20% حصہ وہ ہمیں fat چاہیے ہوتا ہے تو اگر بات کریں 2000 calories ہماری daily کی diet ہے تو 20% calories اس کے اندر ہمیں akila fat چاہیے 2000 calories کے اندر سے لگ بھاک 44 gram چوالیس گرام ہمیں فیٹ چاہیے پر ڈے کے حساب سے اگر سبجیوں کی بات کریں جیسے بولا جاتا ہے کہ جیرو آئل کوکنگ تو بہت زیادہ بڑی ہے بات ہے سو گرام سبجیوں سے آپ کو لگ بگ دوستو فیٹ ملتا ہے اگر بروکلی کی اگزیمپل لے لیں جیرو پینٹ چار گرام کم سے کم اگر آپ سبجیوں کے سیون سے فیٹ کو لینا چاہتے ہیں آپ کو پان سے دس کلو سبجیاں تاں ڈیلی کھانی پڑ سکتی ہیں تو یہ جیرو آئل کوکنگ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ بڑی ہے جو ویٹ لاز کرنا چاہتے ہیں جن کا کولسٹرولجہ بلوکج بہت زیادہ بڑی ہے اس کے بعد انہوں نے اپنا آئل کوکنگ پہ یہ آجانا ہے اپنے آپ جیرو آئل پہ ہی نہیں چلتے رہنا ہے تو سب سے بڑا جو پرائمری کنسرن ہے کہ جاتر ہم سبجیاں استعمال کرتے ہیں وہ کیلوریز میں بلکل جیرو ہیں فائبر میں ہائی ہے جو کولسٹرول کے لیے ہارٹ کی لگ لگ تکلیفوں کے لیے ویٹ لاز کرنے کے لیے لیور کے لیے بہت زیادہ جروری بھی ہوتا ہے سبجیو کے اندر یہ گھنوں جو ہوتا ہے فیٹ جو سٹوریج کی کپیسٹی ہے سبجیو کے اندر بہت زیادہ کم ہوتی ہے تو اس لیے ہمیں کمبینیش کرنا ہوتا ہے ہمیشہ بیلنس ڈائٹ کا کہ کون سا تیل ہم کھائیں جو ہمیں نقصان نہ کرے سبجیو کے ساتھ ایڈ کر کے ہم کھا سکتے ہیں تو اکیلا سبجیو پہ بھی رہنا رہ سکتے ہیں پر آپ کو کہیں سائیڈ فیکٹ نہ ہو اس لیے تیل بھی آپ نے استعمال کرنا ہے کچھ چیزوں کا آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ جو نئی نئی سرچ ہو رہی ہیں اس کے اندر سے اب بیس سے پینتیس پرسنٹ تک بتایا گیا ہے کہ وہ فیٹ سے کلزیز ہمیں چاہیے ہوتی ہیں اگر بیس پرسنٹ کے حساب سے کریں تو فورٹی فور گرام جیسے میں نے بتایا ہے پینتیس پرسنٹ سے بات کریں تو سیمٹی ایٹ گرام فیٹ ہمیں ہر روز چاہیے ہوتا ہے تو لگ بک جیرو پنٹ پانچ سے جیرو پنٹ آٹھ گرام پر کلو باڈی ویٹ کے حساب سے ہم بول دیتے ہیں تو سبجیو میں جیسے میں نے بتایا ہے سو گرام بروکلی سے آپ جیرو پنٹ چار گرام ہی فیٹ ملے گا جو دودھ ہے سو گرام اس میں سے لگ بک سکسٹی کلوری اور ساڑھے تین گرام تک آپ کو فیٹ مل جاتا ہے سو گرام میں سے وہی آپ جیرو پنٹ چار گرام تک رہ جاتے ہیں لگ بک تو جیرو آئل کوکنگ کے فائدے تو ہیں جیسے ڈسکس کیا سائیڈ افیکٹ کیا کچھ ہو سکتے ہیں آپ کی باڈی کے اندر فیٹ سولیبل ویٹامنٹس بالکلی جیرو کے لیول پر جا سکتے ہیں بہت زیادہ کم ہو سکتے ہیں ویٹامنٹ اے ڈی ای کے یہ فیٹ سولیبل ویٹامن ہے یہ چار ویٹامنٹس ہمارے شریر کے اندر تب ہمارا باڈی کھیچنے لگے گا جب ہم ساتھ میں فیٹ لے رہے ہیں جب ہماری فیٹ کی کوئی نہ کوئی ڈیٹ ایڈ کر رہے ہیں اگر فیٹ ہمارے ساتھ نہیں لے رہے ہیں آئل ہیلتھی نہیں لے رہے ہیں تو یہ ویٹامنٹ آپ کے اندر دیری دیری کم ہونے لگ جائیں گے دوستو اس کے بنا اور بھی نیوٹریشن ڈیفیسنسی آپ کے ساتھ آ سکتی ہیں آپ کے اندر اسینشیل فیٹی ایسڈ جو اومیگا تری اومیگا سکس ہے جو آپ کے برین کی ڈویلمنٹ اور سیل گروتھ کے لیے چاہیے ہوتے ہیں یہ لگ بگ تیلوں میں ملتے ہیں بیجوں میں ملتے ہیں تو اگر آپ جیرو آئل کوکنگ ہی سوچ رہے ہیں تو آپ ان میں بھی منیمم ہو جائیں گے آپ کو نروس سسٹم سے لیٹر پرشانیاں آ سکتی ہیں اب چلتے ہیں کہ آپ نے ریفائنڈ آئل کیوں نہیں یوز کرنا ہے یہ بات لگ گیا کہ ریفائنڈ آئل ہم نے نہیں یوز کرنا ہے اس کے سائیڈ افیکٹر کا ہے پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جیرو آئل کوکنگ کی طرف ہی بڑھ جائیں ہمارے ساتھ ہیلتھی آئل بہت ہے ان کی طرف ہم نہیں جانا ہے ریفائنڈ آئل کیوں نہیں یوز کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک پرسیس ہوتا ہے اس کے اندر فوسفورک اور سٹرک ایسڈ ڈالتے ہیں پھر نیوٹرلائیشن ہوتا ہے اس کے اندر الکلی ریفائنڈ ہوتی ہے پھر جو پرسیس ہوتا ہے فیٹی ایسڈ رموو کرنے کا پھر کیمیکل سوڈیم ہیڈرو اکسائد ڈال دیا جاتا ہے پھر آگے پرسیس چلتا ہے پگمٹ دور کرنے کا بلیچنگ کرنے کا اس کے اندر کلی ڈال دی جاتی ہے پھر پرسیس اس کے اندر ہیڈروجینیشن ہوتی ہے ڈی آڈرائیشن ہوتا ہے پھر اس کے اندر فیٹی ایسڈ کو ایڈ کرنے کے لیے پرسیس ہوتا ہے ہیڈروجین گیس گزاری جاتی ہے اس کے اندر نیکل کیٹلیسٹ یوج کیا جاتا ہے تو ایسے اتنے زیادہ اس کے اندر کیمیکلز ڈال جاتے ہیں ان کی وجہ سے یہ رفائنڈ آئل کو ہم منع کرتے ہیں نہ کہ آپ سیدھا جیرو آئل کوکنگ کی طرف ہی چھلانگ لگا جاؤں اور اپنے آپ کو ایک بار آپ کو بینیفٹس ملیں گے شریر کے لیے بہت جیرو کوکنگ لکے پر ہم نے ابھی تک استعمال کرنا ہے جب تک ہماری باڈی کو فائدہ ملا ہے اس کے بعد ہم نے آئل ایڈ کرنا شروع کر دینا ہے کیونکہ بیلنس ڈائٹ جتنی بھی دنیا بر کیسا چونی آج اروید کو لگا لیجئے اومی پیتی کو لگا لیجئے سرچ کو لگا دیجئے وہ بولتے ہیں کہ بیلنس ڈائٹ لینا بہت جروعی ہے تو کیا آئل آپ نے جو کرنا ہے جو آپ ویجیٹیویلز کے ساتھ ایڈ کرنا شروع کر دیجئے جیسے مسٹڈ آئل ہے ڈائی سو ڈیگری تک اس کا جو ڈیگریڈیشن پاور ہے اس کو آپ دو سے تین بار آرام سے استعمال کر سکتے ہیں کانولا آئل ہے جو دو سو چالیس ڈیگری تک اس کی ڈیگریڈیشن ہے تو اس کو آپ دو سے تین بار اس کو یوز کر سکتے ہیں سسمے آئل ہے اور جو ممفلے تیل ہے گراؤنڈ نٹ آئل ہے یہ ایسے تیل ہیں جو ہیلتھی فیٹ ہے کوئی ٹاکسنگ کپاؤنڈ نہیں ہے تو یہ آپ نے یوز کرنے ہی کرنے ہیں یہ جرور یوز کریں آپ کے اندر بلوکج نہیں ہوگی آپ کے اندر میگا تھری میگا سکس کی کمی نہیں ہوگی آپ ہیلتھی رہیں گے کونسے آئل نہیں یوز کرنے ہیں رفائنڈ آئل کیونکہ ہی نہیں جا سکتا ہے جیسے سوہابین سے بہت کم مطرہ میں تیل ملتا ہے بہت کم نکلتا ہے ایسی رائس بران سے بہت کم مطرہ میں اگر نیچولی تیل نکالے نہ کے برابر نکلتا ہے پر کیمیکل کی مدد سے ہم بہت سارا تیل ان سے بنا سکتے ہیں دوستو وہ ٹاکسک ہو جاتے ہیں تو اس لئے رفائنڈ آئل سے تھوڑا سا دور رہیں چاہے وہ آپ بار بار استعمال کر سکتے ہیں نیچول آئل کی بجائے رفائنڈ آئل چاہے تین سے چار پانچ بار تک آپ استعمال کر سکتے ہیں تو جیرو آئل ککنگ کی طرف ایک دم سے ناچ لانگ لگائیں رفائنڈ تیل سے ڈر کے ہمارے جو بھارتی ہے کھانے ہیں تو میں نے پہلے ہی ویڈیو بتائی ہے کہ جو سرسوں کا تیل ہے یہ بلوکج کو رموو کرتا ہے اگر سرسوں کا تیل آپ دبا کر کھا رہے ہیں تو آپ کے اندر بلوکج آنے کا بہت زیادہ کم چنسز رہتے ہیں جیرو آئل ککنگ طرف ہم نے ایک دم سے نہیں بڑھ جانا ہے آپ نیچولی اپنا دماغ سے کام لیں ہمیشہ ہی آپ نے کہیں سے سن لیا تو جیرو آئل ککنگ آپ کو یہ نیچولی پتہ ہے اندر سے آپ کے حواہ آتی کہ آپ کو بیلنس ڈائٹ چاہیے دوستو بیلنس ڈائٹ اور جندگی میں بیلنس رہنا ہے دونوں لگ لگ چیزیں ہیں ان کو کمپیریزن مت کیجئے بیلنس ڈائٹ جو بھی کچھ حکم کھاتے ہیں وہ میڈیسن ہے دوستو آپ کچھ ایسی چیزیں کھا رہے ہیں جس میں سے کچھ سمیں کا بینیفیٹس لے کر بعد میں آپ کے اندر سے وٹامنس لاؤس ہو جائیں گے فیٹ لاؤس ہو جائے گا آپ کے اندر نروس ویکنس آ جائے گی آپ کو شریر کے اندر اور زیادہ دکتیں آ سکتی ہیں تو ہم نے اپنا دماغ استعمال کرنا ہے جیرو آئل کوکنگ کا تب تک ہی استعمال کرنا ہے جب تک ہمیں فائدہ ملے گا مریکلس ریزلٹ اس کے ملیں گے جو ملتے ہیں تب اس کے بعد جہاں ہمیں نقصان ہونا شروع ہونا ہے اس کے پہلے ہی ہم نے چینج کر لینا آئل لینا شروع کر دینا ہے جیسے کی آپ کوکنوٹ آئل جیوجی کریں تو آپ کی جیرو آئل کوکنگ کے اندر کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کی فیٹ کنجمشن بڑی آ رہے گی باڈی بھی آپٹیمم لیول پہ کام کرے گی دیسی گی آپ نہ استعمال کریں اگر وہ آپ کے ڈیسٹ نہیں ہو پاتا تو یہ آپ جانکاری بڑھا لیں کہ جیرو آئل کوکنگ ایک حد تکی فائدے مند ہے اس کے بعد آپ کے لیے نقصان دائک ہو سکتا ہے ایسی اکیلہ اگر دیسی گی ہی کھائی جائیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے نقصان دائک ہو سکتا ہے اس کو بند کر جیرو آئل کوکنگ جا اکیلی سبجیاں جس کے اندر فائبر زیادہ ان کے اوپر آپ کو کلر کے فوڈ کھائیے آپ کو فائدے ملیں گے ہیلتھی فیٹ کھائیے رفائن سے بجیے دوستو کیسی لگے یہ ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی تو شیئر اور لائک جرور کر دیجئے گا سب ہی تک پہنچا دیجئے گا تاکہ ہر کوئی فائدے لیتے لیتے نقصان کی طرف نہ بڑ جائے دوستو اس کے بینائی میں چند پہ بہت ہزارے ہیلتھ ٹاپکس پر ویڈیو آئلجی آستوان برین ٹومر کینسر ہرٹ کے ایکسی والو خراب ہیں آپ کو ہو چکا ہے ساری ویڈیو میں چند پہ سب 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 شکریہ